جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس آہ لازٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ کمپیوٹر کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ بگ اور ڈی بگنگ تک ہم نے پڑھا تھا کہ بگز کیا ہوتے ہیں اور ڈی بگنگ کیا ہے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پروگرام کمپیوٹر پروگرام جو ہم لکھتے ہیں اس کے اندر جو مستیکس ہوتی ہیں جو ایررز جنریٹ ہوتے ہیں ان کو ہم بگز کہتے ہیں اور ہم پروگرام لکھتے ہوئے کئی قسم کے ایررز جو ہیں نا اس میں ہماری مستیک کی وجہ سے وہ ایررز جنریٹ ہو سکتے ہیں جب تک ہم ان ایررز کو ریموو نہیں کریں گے تو پروگرام جو ہے وہ ورکنگ نہیں کرے گا وہ اپنا ریزلٹ شو نہیں کرے گا تو پروگرام کے ورکنگ کرنے اور اس کے ریزلٹ شو کرنے کے لیے ریزلٹ شو کرنے کو کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کمپیوٹر ٹرمنالوجی میں ہم کہتے ہیں ایگزیکیوشن یعنی ایگزیکیوشن آف دی پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام جب اپنا ریزلٹ اپنی ورکنگ جو ہے وہ یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ جب ہم جو ہم نے انسٹرکشنز دی ہیں اس کے ریزلٹ کو وہ شو کرنے کے لیے جب وہ ورکنگ کر رہا ہے تو اس کو ہم ایگزیکیوشن کا نام دیتے ہیں تو اگر آپ کے پروگرام میں ایک بھی ایرر موجود ہے ایک بھی بگ موجود ہے تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا اپنا ریزلٹ شو نہیں کرے گا تو لہٰذا ان ایررز کو ریموو کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو ایررز کو فائنڈ کر کے اس کو ریموو کرنے کے پروسس کو یعنی بگز کو فائنڈ کر کے اس کے ریموو کرنے کے پروسس کو ہم ڈی بگنگ کہتے ہیں تو بگ اور ڈی بگنگ میں ہم نے لازٹ ٹائم یہ ڈیفنیشن ہم نے دو ڈسکس کی تھی کہ پروگرام کے اندر جو ایررز ہیں ان کو ہم بگز کہتے ہیں اور ان ایررز کو ریموو کرنے کے پروسس کو ہم ڈی بگنگ کہتے ہیں یہاں تک ہم نے لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے لینگویج ٹرانسلیٹر اور لینگویج پروسس ہے اصل میں ایک کمپیوٹر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اور لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ صرف اس کی اپنی لینگویج ہے بائنری فارم میں یعنی کمپیوٹر جو ہے وہ صرف مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے لیکن جو ہم ہائی لیول لینگویج میں جو پروگرام لکھتے ہیں انگلیش فارم میں اسیمبلی لینگویج میں ہم سیمبلز فارم میں لکھتے ہیں تو ان ہائی لیول لینگویج کے پروگرام کو اور اسیمبلی لینگویج میں لکھے ہوئے ان سیمبلز کو وہ کمپیوٹر ڈریکٹ لی طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کرتا کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ تو صرف بائنری لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے لہٰذا انگلیج سے اور سیمبل سے بائنری فارم میں کنورٹ کرنا ضروری ہے تب جا کے کمپیوٹر کو پتا چلے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے پھر اس کے مطابق پھر وہ آپ کی وہ جو ہے نا وہ پروسس کرے گا اس کو پھر ریزلٹ شو کرے گا یعنی پھر وہ ایکزیکیوٹ ہوگا تو اب کمپیوٹر جو ہے وہ صرف مشین لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے لیکن ہائی لیول لینگویج میں ہم انگلیش میں انسٹرکشنز لکھتے ہیں اسیمبلی لینگویج میں ہم سیمبلز فارم میں سیمبلز دیتے ہیں تو ان کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا لہٰذا کمپیوٹر کے اندر ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ہائی لیول لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرام کو اور اسمبلی لینگویج میں لکھے ہوئے سیمبلز فارم میں ان سیمبلز کو بائنری فارم میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسے سپیشل پروگرامز جو ہائی لیول لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرام کو اور اسمبلی لینگویج میں لکھے ہوئے پروگرام کو بائنری فارم میں یعنی مشین لینگویج میں کنورٹ کریں ان سپیشل پروگرامز کو ہم لینگویج ٹرانسلیٹر یا لینگویج پروسیسر کہتے ہیں ٹھیک ہے ان میں کمپائلر انٹرپیٹر اور اسیمبلرز جو ہیں یہ لینگویج ٹرانسلیٹرز ہیں جو کہ ان لینگویج کے لکھے ہوئے پروگرامز کو جس کو کمپیوٹر ڈریکٹلی تو اور پر انڈرسٹرینڈ نہیں کرتا اس کو وہ بائنری فارم میں کنورٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ ہر لینگویج اب دیکھیں نا بہت ساری پروگرامنگ لینگویجز ہیں ہائی لیول لینگویجز میں بیتاش ہیں مثلا سی ہے سی پلس پلس ہے جاوہ ہے فورٹرون ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیتاش ہائی لیول لینگویجز ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لینگویج ٹرانسلیٹر جو ہے وہ سارے پروگرامز کو کنورٹ کر رہے ہیں ایک ہی لینگویج پروسیسر یا لینگویج ٹرانسلیٹر جو ہے وہ سارے لینگویجز کے پروگرام کو کنورٹ کر رہے ہیں بلکہ ہر لینگویج کا اپنا لینگویج ٹرانسلیٹر ہے اپنا لینگویج پروسیسر ہے جس طرح ویجول بیسیک کا جو لینگویج ٹرانسلیٹر ہے وہ صرف ویجول بیسیک کے پروگرامز کو کنورٹ کرے گا بائنری فارم میں جو سی کا لینگویج ٹرانسلیٹر ہے وہ صرف سی کے پروگرامز کو کرے گا جو جاوا کا ہے وہ جاوا کے پروگرامز کو کرے گا تو ہر پروگرامنگ لینگویج کا اپنا لینگویج ٹرانسلیٹر ہے اپنا لینگویج پروسیسر ہے ٹھیک ہے تو یہ لینگویج ٹرانسلیٹرز کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ تین قسم کے ہیں تین there are three types of لینگویج ٹرانسلیٹرز compiler, interpreter اور assembler جہاں تک تو assembler کا تعلق ہے یہ ایک لینگویج ٹرانسلیٹر ایسا ہے جو صرف اور صرف assembly language کے لیے reserve ہے یعنی یہ assembly language کے اندر جو ہم symbols use کرتے ہیں جن کو ہم نیمونکس کہتے ہیں ان symbols کو یہ binary form میں convert کرتا ہے اور کسی بھی high level language کے پروگرام کو convert نہیں کرتا ہے یعنی assembler جو ہے یہ صرف assembly language کے پروگرامز کو ان کے جو symbols ہیں ان کو binary form میں convert کرتا ہے باقی جو compiler اور interpreter ہے یہ دونوں language translator جو ہیں یہ high level language کے لیے ہیں compiler بھی high level language کو کرتا ہے interpreter بھی high level languages کو کرتا ہے یعنی یہ دونوں language translator جو ہے وہ high level languages کے لیے ہیں اور assembler جو ہے وہ صرف assembly language کے لیے اب compiler اور interpreter جو ہے یہ دونوں high level language کے لیے تو دونوں میں فرق کیا ہے compiler جو ہے یہ convert کرنے کا translate کرنے کا fast method ہے اور interpreter جو ہے وہ slow method ہے compiler کی جو performance ہے اس کی جو efficiency ہے وہ زیادہ ہے بہتر ہے as compared to the interpreter اب کیسے compiler جو ہے یہ اس کی convert کرنے کی یعنی انگلی سے binary form میں convert کرنے کا جو procedure ہے وہ fast ہے کیوں fast ہے کہ compiler جو ہے وہ ایک ایسا program ہے لینگویج translator ہے یہ ایک ایسا program ہے جو کہ high level language کے اندر جو ہم instructions لکھتے ہیں اس کو machine language میں convert تو کرتا ہے لیکن as a hole کرتا ہے as a hole کا مطلب یہ ہے کہ ایک program کے اندر دس لائن ہے یا بیس لائن ہے اب programming terminology کے حوالے سے جو computer program ہوتا ہے اس کی ایک لائن جو ہے اس کو ہم statement کہتے ہیں یا instruction کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر 20 lines ہیں ایک program کی لکھی ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ 20 statements ہیں اس program یعنی statements کا لفظ جو ہے وہ lines کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک program کے اندر جتنی lines ہیں it means کہ اس program کی اتنی statements ہیں تو compiler جو ہے وہ پورے program کو یعنی اس کے اندر جتنی بھی statements ہیں جتنی بھی lines ہیں اس کو پورے کو پورے کو اٹھا کے اس کو انگلیس سے binary form میں یعنی object code میں convert کرتا ہے as a hole convert کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن interpreter جو ہے یہ ایسا نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے convert تو یہ بھی کر رہا ہے high level language کے instructions کو machine language کے اندر لیکن one statement at a time یعنی ایک کو کرتا ہے پھر دوسری کو کرتا ہے پھر تیسری کو کرتا ہے یعنی statement by statement line by line تو یہ یہاں ہی سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ compiler جو ہے یہ fast method ہے اور interpreter جو ہے وہ slow method ہے ٹھیک ہے جی تو compiler جو ہے ایک ایسا program ہے جو کہ high level language کے اندر جو instructions ہیں جو لکھی ہوئی جو statements ہیں program کی اس کو machine language یعنی object code کے اندر as a hole convert کرتا ہے یعنی پورے program کو convert کرتا ہے اور ہمیں پتا ہے ہم یہ ہم discuss کر چکے ہیں کہ high level language کے اندر جو program english form میں ہم instructions لکھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں source code اور اس کو ہم source program بھی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ compiler جو ہے وہ source program سے machine code کے اندر یعنی object code کے اندر convert کرتا ہے جس کو ہم object program بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جو compiler ہے یہ source program کو convert کرتا ہے کیونکہ high level language کے اندر جو program جو instructions لکھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں source program یا source code تو اس کا مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ compiler جو ہے وہ source program کو object code کے اندر جس کو ہم object program بھی کہہ سکتے ہیں اس کے اندر convert کرتے ہیں ایک چیز اور ہے differences میں کہ جو compiler ہے یہ ایک دفعہ convert کرتا ہے یعنی آپ نے ایک program بنایا اس کو ایک دفعہ convert کرتا ہے اور convert کر کے اس کی جو object file ہے اس کو hard disk پہ بنا کے اس کو save کر دیتا ہے کیونکہ next time جب آپ کو اس program کی ضرورت پڑے گی جب آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا ہے یا اس کو دوبارہ آپ نے اس کو use کرنا ہے تو پھر ہر دفعہ وہ convert نہیں کرتا بلکہ وہ پھر اسی object file کو ہی use کرتا ہے دیکھنا مثلا آپ ایک word کی file ہے word کی file کو آپ ایک دفعہ آپ نے کوئی letter application بنایا ہے تو وہ ضروری تو نہیں کہ ایک دفعہ ہی آپ اس کو use کریں ایک دفعہ ہی اس کو open کریں آپ کئی دفعہ اس کو open کر سکتے ہیں کئی دفعہ اس کو اس کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں اسی طرح program کو بھی آپ کئی دفعہ چلاتے ہیں کئی دفعہ اس کے اندر modification کرتے ہیں تو compiler جو ہے وہ ہر دفعہ convert نہیں کرتا بلکہ ایک دفعہ first time convert کر کے اس کی object file بنا کے hardest پہ binary form میں اس کو save کر لیتا ہے اور پھر اس کو بار بار اسی کو ہی use میں لاتا ہے اسی کو ہی execute کرتا ہے many times ٹھیک ہے اور ایک چیز اور ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ compiler جو ہے وہ پورے program کو convert کرتا ہے as a whole ٹھیک ہے یعنی source program سے object code میں object program میں convert کرتا ہے اور دوسرا میں نے ایک چیز آپ کو یہ بتائی ہے کہ compiler جو ہے وہ صرف ایک دفعہ convert کرتا ہے بار بار convert نہیں کرتا بار بار صرف اس کو use کرتا ہے تیسری ایک چیز اور ہے کہ compiler جو ہے یہ آپ کے program میں سے syntax errors کو check کرتا ہے اب syntax error کی آگے تفصیل ہے errors کا topic ہے آگے syntax کیا ہوتا ہے دیکھیں ہر language کے اپنے rules ہوتے ہیں جس طرح english language ہے english language آپ پڑھتے ہیں اس کی اپنی grammar ہے اس کے اپنی tenses ہیں کہاں پہ اس آنا ہے کہاں پہ اس آنا ہے کہاں پہ کومہ لگنا ہے یہ اس کے english کے rules ہیں ڈردو کے اپنی grammar ہے اس کے اپنے rules and regulations ہیں تو ہر language کے جس طرح سے rules ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا rules and regulations ہوتے ہیں اسی طرح جو computer languages ہیں جس high level languages ہیں ان کے بھی اپنے rules and regulations ہیں یعنی c کے اپنے rules ہیں c++ کے اپنے ہیں visual basic کے اپنے rules ہیں تو جو مختلف languages کے جو rules and regulations ہیں ان کو ہم programming terminology میں ہم کیا کہتے ہیں syntax یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر language کا اپنا syntax ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر language کے اپنے rules and regulations ہیں اور ہم جس language میں بھی کام کر رہے ہیں جس language میں بھی ہم program بنا رہے ہیں یا اس کو instructions لکھ رہے ہیں تو ہمیں اس language کے rules کو ہمیں follow کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس کو violate کریں گے اس کو follow نہیں کریں گے تو جو error generate ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے syntax error تو اب آپ نے program میں آپ سے mistake ہو جاتی ہے mistake ہو جاتی ہے یعنی وہ syntax error آ گیا اب syntax error کو آپ کو نہیں پتا چلتا اب compiler کا کیا کام ہے کہ وہ جب source code سے اس کو object code میں convert کرتا ہے convert کرنے کے لیے اس کو convert کرنے لگتا ہے تو وہ آپ سب سے پہلے convert کرنے سے پہلے آپ کے program میں سے syntax error کو check کرتا ہے کہ آپ نے کوئی rule کے خلاف ورزی تو نہیں کی syntax error کو detect کرتا ہے چیک کرتا ہے اگر تو وہ آپ نے کوئی mistake کی ہے rules کی تو آپ کو فوراں اس کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ بھئے اس کو ٹھیک کریں پہلے لیکن اگر نہیں اس میں error ہے تو پھر اس کو پھر وہ source code سے object code میں convert کرتا ہے یعنی it means کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے program میں ایک بھی syntax error موجود ہے تو compiler جو ہے وہ اس وقت تک source code سے object code میں convert نہیں کرے گا جب تک آپ اس error کو syntax error کو remove نہیں کرتے ٹھیک ہے نا یعنی یہ compiler کے میں نے دو تین آپ کو functions بتائیں ہیں اس کی میں نے آپ کو کہ compiler ایک تو پورے program کو convert کرتا ہے دوسرا ایک دفعہ convert کرتا ہے بار بار convert نہیں کرتا اور تیسرا convert کرنے سے پہلے آپ کے program میں سے syntax error کو check کرتا ہے کہ آپ نے کوئی rules کی violation تو نہیں کی language کے rules کی اس کے مقابلے میں جو interpreter ہے interpreter میں نے آپ کو جسنا سے بتایا کہ یہ slow procedure ہے کیونکہ یہ جو high level languages کی instructions ہے اور اس کے programs کو ہے کرتا تو یہ بھی source code سے object code میں convert کرتا ہے لیکن statement by statement line by line پہلے ایک line کو کرتا ہے پھر دوسری line کو کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک line کو کرتا ہے اس میں سے syntax error کو check کرتا ہے line کے end پہ آپ کا cursor جو ہے وہ stop ہو جاتا ہے وہ ایک line کو check کرتا ہے اس میں سے syntax error تو نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس ایک line کو وہ object code میں convert کرتا ہے پھر اس کو run کرتا ہے پھر آگے چلتا ہے یعنی line by line اور اگر آپ کے کسی بھی line میں کوئی syntax error ہے تو وہاں پہ interpreter جو ہے وہ working stop کر دیتا ہے اور آپ کو error message generate کر دیتا ہے یعنی compiler جو ہے یہ پورے پروگرام میں سے ایک وقت میں ایک ہی دفعہ سارے errors مثلا آپ نے ایک پروگرام کے اندر for example پانچ mistakes کی ہیں syntax errors کی پانچ mistakes کی ہیں تو compiler کیا کرے گا کہ پورے پروگرام کو جب وہ convert کرنے لگے گا اس کو پہلے check کرے گا اس میں errors کو اگر اس میں سے مثلا پانچ ہیں یا چھے errors ہیں نا تو آپ کوئی کٹھی errors کی list display کر دے گا error number one error number two error number three error number four یعنی پورے پروگرام میں سے وہ ایک دم yet at once ایک ہی وقت میں وہ errors کو detect کرتا ہے اور check کرتا ہے اور پھر جو ہے نا آپ کو اس کے بارے میں inform کر دیتا ہے پھر آپ لیکن remove آپ خود کرتے ہیں one by one لیکن interpreter کیا کرتا ہے کہ پورے پروگرام میں سے نہیں بلکہ ایک line میں سے صرف error کو check کرتا ہے پھر جب آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں پھر اگلی line کو check کرتا ہے پھر آپ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں پھر تیسری line کو یعنی وہ convert بھی line by line کرتا ہے اور errors syntax error کو check بھی line by line کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا ایک فائدہ ہے اس کا interpreter کا فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک line میں line by line ساتھ ساتھ آپ کو errors جو ہیں نا وہ syntax error کے بارے میں آپ کو inform ہوتا رہتا ہے آپ کو information ملتی رہتی ہے بزن ایک ایک line کر کے line by line statement by statement جو ہیں نا وہ آپ کو فوراً immediately طور پہ آپ کو errors کے بارے میں پتا جلتا رہتا ہے لیکن drawback یہ ہے کہ اس کی efficiency کوئی نہیں ہے efficient نہیں ہے کیوں کمپائلر جو ہے وہ تو صرف ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ convert کر کے اس کی object file create کر کے hard اس پہ save کر دیتا ہے ہر دفعہ convert نہیں کرتا next time وہ اسی object file کو use کرتا ہے لیکن interpreter جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں object file create نہیں ہوتی وہ object file create نہیں کرتا بلکہ ہر دفعہ جتنی دفعہ جب بھی آپ کو اس program کو آپ نے use کرنا ہے ہر دفعہ وہ source code سے اس کو object code میں convert کرے گا اور کرے گا بھی line by line تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت slow procedure ہے اس لیے mostly جو high level languages ہیں ان میں language translator جو ہے وہ compiler استعمال ہوتا ہے interpreter نے صرف ایک دو languages میں basic میں visual basic language ہے یہ دو languages ہیں ان میں interpreter استعمال ہوتا ہے باقی ساری languages میں compiler استعمال ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو reason بتائی ہے کہ compiler جو ہے وہ fast method ہے اور interpreter جو ہے وہ slow method ہے اور assembler کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ صرف اور صرف assembly language کے program کے لیے اس کی instructions کے لیے جو ہے نا وہ reserve ہے یہ اور کسی high level language کو convert نہیں کرتا یہ صرف assembly language کے جو symbols ہیں اس کی جو instructions ہیں جن کو ہم mnemonics کہتے ہیں ان کو machine code کے اندر یعنی object code میں convert کرتا ہے تو یہ ہم نے topic جو ہے وہ language translator یا language processor کے بارے میں ہم نے discuss کی ہے جو ہے نا وہ آج ہم نے تو آج چونکہ Friday ہے اور آدھے گھنٹے کا period ہے تو آپ اس کو اچھی طرح اس کو topic کو revise کر لیں کال انشاءاللہ آپ کا یہ chapter ختم ہو جائے گا تو third chapter جو ہے پھر انشاءاللہ four chapter جو ہے وہ اس کے بعد start کریں گے اس کو آپ اچھی طرح revise کر لیجئے گا بے